موسیقی شہباز شریف آشیانا سکینڈل میں گرفتار آج احتساب آدارت پیش کیا جائے گا نیب علامی کے مطابق شہباز شریف نے بطور وزیر اعلی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا لطیف اینڈ سنس کمپنی کا کانٹریکٹ غیر قانونی طور پر منسوخ کر کے منظور نظر کمپنی کو دیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری سے پہلے شہمین نیپ کی منظوری لی گئی سپیکر کامی اسمبلی کو بھی آگاہ کر دیا گیا احتساب آدارت لاہور میں شہباز شریف کی پیشی پر ممکن احتجاز اسکیورٹی پلان مراتب چار ایس پی ڈی ایس پی بیس ایس ایچو کی ڈیوٹیاں لگ گئیں پولیس کے سولہ سو ہلکار بھی تائیونات احتساب آدارت کے راستوں پر رکاوٹیں بھی کر دی گئیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا امن و مان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی حکم نامہ بھی جاری شہباز شریف کی گرفتاری مزایکہ خیز ہے تحریک انصاف کی حکومت بدترین انتقام کے ذمہ دار ہے پی ٹی آئے والے آج مخالفین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کل اس کے لیے تیار رہیں شہباز شریف کی گرفتاری پر نواز شریف کا رت عمل حمزہ شہباز بھی خوب گرچے کہا نیازی صاحب نیب کے ساتھ گرچوڑ میں آپ کا بغض نظر آ رہا ہے یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا شریف خاندان کے خلاف جھوٹے کیسز ڈھوننا چھوڑ دیں ہر الیکشن سے پہلے کہ وہ عام انتقابات ہوں زمنی الیکشن ہو مسلمی نون کے لوگوں کو ہی گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ فرض نیب بخوبی انجام دیتی خجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے یا نہیں صوبائی اور وفاقی وزراء اطلاعات کے متضاد بیانات فیاض الحسن چوہان نے تصدیق کی تو فواد چودری نے تردید کر دی وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں نام ای سی ال میں نہیں ڈالے گئے نیب آزاد ادارہ ہے قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا نیب نے سولہ اکتوبر کو سعاد رفیق اور سلمان رفیق کو طلب کر رکھا ہے لندن میں ساکھ جار کے مزید دو فلیٹ نکلا اب برطانیہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کی دس ہزار سے زائد جعدادوں کا سراخ لگا لیا تین سو نوٹسز جاری کر دیے گئے معاون خصوصی براہ اعتصاب شہزاد اکبر اور فواد چودری کی پریس کانفرنس نماز شریف اور ان کے بچوں کے سرکاری ہیلیکاپٹر کے استعمال پر نوٹس جاری مشاہد اللہ کے علاج کی مرد میں پی آئی اے کو ایک کروڑ کے چونے کا معاملہ نیب کو بھیجوانے کا بھی فیصلہ زہرت عزمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد عمران خان کا بلوچستان کا پہلا دورہ آج کوئٹہ جائیں گے سبائی کابینہ سے خطاب سینٹر اکین سے بھی ملاقاتیں ہوں گی انتخابی ذابطہ خلاق کے خلاف برزی ریٹرننگ آفسروں نے وزیر اطلاع فواد چودری اور وزیر پیٹرولیم غلام سربر خان کو نوٹس جاری کر دیئے نو اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب وزراء پیش نہ ہوئے تو مزید کارروائی کے لیے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوانا جائے گا نوٹس کا مطلی گیز کی قیمتیں بڑھنے کا اثر سینجی اسوسییشن کا آج سے قیمت بڑھانے کا فیصلہ فی کلو سینجی بیس سے بائیس روپے اضافے کے بعد ایک سو تین روپے فی کلو ملے کی سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں اطلاع ہوگا آج کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا حکومت نے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر کے لیے پالسی بنا دی وزیراعظم دس اکتوبر کو اعلان کریں گے ہاؤسنگ ٹاسپورس اجلاس میں ملیجین موڈل کے گھر تعمیر کرنے کی تجویز پر خوٹ کیا گیا شہریوں کو پندرہ سے بیس سال کی آسان ایک ساتھ میں گھر دیے جائیں گے درگاہ غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے سجادہ نشین السید الشیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی کی وزیر عظم سے ملاقات وفاق کی وزیر برائن وذبی امور نور الحق قادری اور نائنٹی ٹو میڈیا گروپ کے چیرمن میاں محمد حنیف بھی ہمراہ تھے شیخ خالد منصور گلانی نے وزیر عظم کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی تبرکات اور تہائف بھی پیش کیے گئے سعودی عرب نے امریکی صدر ڈاللڈ فرم کا بیان مسترد کر دیا سعودی والی اہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے سعودی عرب امریکہ کے وجود میں آنے سے پہلے سے قائم ہے سابق صدر باراک اوبامہ نے آٹھ سالہ دور میں ہمارے ایجنڈے کے خلاف کام کیا امریکی مخالفت کی باوجود سعودی عرب نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے کوئی آدائیگی نہیں کریں گے بھارتی ریاست اتر پردیش کی شہردہ یونیورسٹی میں افغان اور بھارتی طلبہ میں جھگڑا تین سو پچاس گرفتار کشمیری نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے پر طلبہ گروپس میں جھگڑا ہوا شہردہ یونیورسٹی اتوار تقبا اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری غازہ کی سرحت پر احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے تین فلسطینی شہید ایک سو چھبیس زخمی فلسطینی حکام کے مطابق تیس مارس جاری احتجاج میں اب تک ایک سو چھانمے شہید ہزاروں زخمی ہو چکے مجرموں کو پکڑنے والی عالمی تنظیم انٹرپول کے چیف خود لا پتا فرانسیسی پولس نے انٹرپول کے چیف مینگ ہانگری کی تلاش کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا چینی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انٹرپول کے چیف کو چینی حکام نے گرفتار کیا مزے دار چٹ خارے دار ملیشیا کی لذیذ کھانے اب کراچی میں بھی دستے آپ کراچی کے مقامی ہوتیل میں ملیشین فوڈ فیسٹیول کا نکار ترہاں ترہاں کے کھانوں کا تڑکہ لگا ہو تو کوئی واہ واہ کرتا دکھائے دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ بسمہ خان بردن کا آغاز رہیں گے آج کی سب سے اہم خبر کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آشیا کمپنی سکینڈل میں آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب میں پیش کیا جائے گا احتساب عدارت میں بھی پیش کیا جائے گا نیب احتساب عدارت سے شہباز شریف کے ریمانڈ کی استعداہ کرے گی نیب کی میڈیکل نے شہباز شریف کا طبی معاینہ بھی کرایا آشیا کمپنی سکینڈل میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آج احتساب عدارت میں پیش کیا جائے گا نیب احتساب عدارت سے شہباز شریف کے ریمانڈ کی استعداہ کرے گا نیب کی میڈیکل نے شہباز شریف کا طبی معاینہ بھی کیا ہے احتساب احتساب اور احتساب اب ہوگا بڑی مچھلیوں کا احتساب تبدیلی سرکار نے کرپشن کرنے والوں کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا بڑے بڑے ناموں کے گرد نیب کا گھیرات تنگ ہو گیا نیب لاہور نے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں بڑی گرفتاری کی سابق وزیراعالہ پنجاب نون لیگ کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب نے بازابتہ گرفتار کر لیا ایک اور جمعہ ایک اور بڑی گرفتاری شہباز شریف بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نیب لاہور میں پیش ہوئے جہاں ان سے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کے حوالے سے سوالات کیے گئے مگر وہ مطمئن نہ کر سکے تو گرفتاری عمل میں لائی گئی ڈی جی نیب لاہور نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی تو نیب حکام نے کہا کہ شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کم از کم چودہ روزہ ریمان کی استعدا کی جائے گی دوسری جانب شہباز شریف کی گرفتاری سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو آگاہ کیا گیا کیونکہ قوارین کے تحت میمبر قومی اسمبلی کو سپیکر کو آگاہ کیے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا جبکہ نیب نے شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے واضح رہے کہ نیب لاہور نے آشیانہ سکینڈل میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے سابق وزیراعلا پنجاب کو طلب کیا تھا جبکہ نیب اس سکینڈل کے اہم مہرے فواد حسن فواد کو پہلے ہی گرفتار کر چکا ہے گرفتاری کے بعد نیب لاہور کی سیکیورٹی کے لیے پولس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات کر دی گئے تمام سیاسی اور سماجی حلقوں کی نظریں آج لاہور پر مرکوز ہیں کیونکہ نیب کی جانب سے گرفتاری کے بعد شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے طرف میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی گئی ہیں گرفتاری کے بعد شہباز شریف کو نیب آفیس میں ہی رکھا گیا تھا نیب آفیس کے باہر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے شاہد چودری وہاں پر موجود ہے جبکہ احتساب عدالت کے باہر فہیم امین موجود ہوں گے پہلے رکھ کریں گے شاہد آپ کی جانب شاہد آگاہ کیجئے گا کتنے بجے تک یہاں سے شہباز شریف کو نکالا جائے گا سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور کیا کارکن یہاں پر اکٹے ہونا شروع ہو چکے بلکل اس وقت میں نیب آفیس کے باہر موجود ہوں اور سابق وزیراعلا پنجاب میاں محمد شہباز شریف آپوزیشن لیڈر اس وقت نیب آفیس کے اندر ہی ان کو رات بر یہاں پر رکھا گیا اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخترین انظامات وہ کیے گئے ہیں آج گیارہ مجھے کا وقت وہ نیب حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گیارہ مجھے کے قریب ان کو احتساب عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا اس حوالے سے سیکیورٹی جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے بکتر بند گاڑیاں جو ہیں وہ بھی نیب آفیس کے اندر مگوالی کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بکتر بند گاڑی جو ہے بلکل نیب آفیس کے باہر جو ہے وہ بھی راؤنڈ کرتی ہے اس کے ساتھ اینڈی رائیڈ فورس کے جو دستے ہیں وہ بھی یہاں پر تائینات کر دیئے گئے ہیں تقریباً چھے سے سات بجے کے درمیان کارکنان کی کچھ آمد کا سلچلہ شروع ہوا تھا لیکن بعد میں جو نون لی کے ذرائع نے ہمیں کم فرم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا تمام کارکنان کو جو ہے وہ احتساب عدالت کے باہر پہنچنے کی ہدایت جو ہے وہ کر دی گئی ہے رات گئے تک مسلم لیگ نون کوئی فیصلہ اس حوالے سے نہیں کر پائی تھی کہ کارکنوں کو کال دی جائے یا نہ دی جائے تو اس حوالے سے جو ہے آج تمہوں ذرائع نے کم فرم کیا ہے کہ خواتین اہلکار اور دوسرے لیگی اہلکار اور رہنماؤں کو جو ہے وہ احتساب عدالت کے باہر پہنچنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے اگر نیب آفیس کی بات کریں تو نیب آفیس کے باہر اس وقت کارکنان تو موجود نہیں ہے لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے اور اس وقت جو ہماری ذرائع کا کہنا ہے کہ ناشتہ جو ہے میاں محمد شہباز شریف کو وہ نیب حکام کی جانب سے اندر ہی جو ہے وہ کروایا گیا ہے اس کے بعد اس وقت ان کی ٹیم جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اندر موجود ہے اور یہاں سے تقریباً دس سے گیارہ وجہ کا وقت جو ہے وہ بتایا گیا ہے جو کہ احتساب عدالت کے اندر میاں محمد شہباز شریف کو پیش کیا جائے گا لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی لے کر جائے جا سکتا ہے اس میں کچھ تاخیر اگر چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ نیب حکام جو ہے یہاں پر کریں گے اور اگر دوسری طرف ہم بات کریں ان کے اوپر الزامات کی تو اس حوالے سے بھی سابق وزریالہ پنجاب جو ہے شہباز شریف ان کے سابزادے حمزہ شہباز نے اپنے اکلا کے ساتھ رات جو ہے مشاورت مکمل کر لی تھی جس کے بعد قانونی جنگ لڑنے کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا تو اس حوالے سے جو رات اہم مشاورت کی اس میں پرویز رشید سردار آیاز صادق جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ رانہ سناولہ جو ہے وہ موجود تھے شہر چوازی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا برخ کرتے ہیں اعتصاب عدالت کے باہر جہاں فائیم حمین ہے موجود ہے فائیم بتائیے گا آج اہم قدمے کے سماعت ہے کب اور کتنے بچے یہ سماعت متوقع ہے اور آپ اعتصاب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں حوالے سے بات کی جائی تھی تو متعدد جو ٹھیکے تھے اس کے اوپر جو ہے اپنی منمانیہ کی گئی تھی اور میرٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ فیصلے کیے گئے تھے آج جو ہیں وارث جنجوہ جو ہیں نئے پروسیکیوٹر جب شہباز شریف کو پیش کیا جائے گا تو چودہ روزہ ڈیمانڈ کی جو ہے وہ استعداء کریں گے جبکہ شہباز شریف کی جانب سے جو یہاں پر وکیر مقرر کیے گئے تھے رات کو وہ امجد پروکیٹ مقرر کیا گیا تھا اگر ہم بات کریں اختصاب عدالت کے باہر کی تو یہاں پر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ فیروسپوروڑ سے تھوڑے فاصلے پر ہی یہ اختصاب عدالت واقع ہے تو فیروسپوروڑ سے ہی تمام رکابتیں کھڑی کر کے یہاں پر رستہ بند کر دیا گیا ہے اور جو لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں انہیں ایک لمبا راستہ لے کر یہاں پر آنا پڑ رہا ہے مسلم لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے جس میں خواتین بھی یہاں پر پہنچی ہیں عرقینِ قومی اور سبائی اسمبلی بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور نعرے بازی کا سنسلہ بھی شروع ہو چکا ہے پولیس کی جانب سے نہ صرف اختصاب عدالت کے اندر جو جو ڈیچر کمپلیکس ہے وہاں کے انتظامات کو مکمل طور پر سنبھال لیا گیا ہے بلکہ باہر بھی کسی بھی طور پر کسی کو گیٹ پر آنے کی اجازت نہیں دی جاری اور انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں تک بات کی جائے انتظامات کی شہباز شریف پر جو آشانہ اقبال کے حوالے سے لگے تھے تو انتظامات جو تھے وہ یہ تھے کہ کنسلٹنسی کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس میں بھی کچھ ایسے معاملات کیے گئے جو کہ میرٹ سے ہٹ کرتے اس کے بعد ٹھیکے منسوک کر کے اپنی منپسند کمپریوں کو بھی ٹھیکے دیئے گئے جن میں بھی شہباز شریف کا حاتبی فیصلہ تھا تو یہ تمام معاملات ہیں جس کے حوالے سے آج اقتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کے حوالے سے بات کری جائے گے جی فہیم آپ ہمارے ساتھ رہیے چودری کا روح کریں گے شاہد یہ بتائیے کہ قریباً سولہ گھنتے ہو چکے ہیں کہ گرفتاری کی جا چکی ہے میاں محمد شہباز شریف کی کیا ان کے خاندان سے کسی نے ملنے کی کوشش کی کیونکہ نیب آفس میں ہی ان کو رکھا گیا تھا یہاں سے نکالا ہی نہیں گیا تھا اور کوئی آیا ملاقات کرنے کے لیے کسی نے کوشش کی ہو کہ ملاقات ہو جائے کسی نے رابطہ کیا ہو کہ ملاقات ہو جائے یہاں پہ جو آج ہماری ابھی تک نیب حکام جو ہے ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر سے جو ہے ناشتے کی پیشکاہ نیب حکام کی جانب سے کی گئی تھی گھر وہ ناشتہ کرنا چاہیں لیکن اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایپل جوس اور دو سلائیڈ جو ہیں وہ ناشتہ جو ہے وہ کروایا گیا ہے جو کہ ان کے گھر سے شاید بجوایا گیا تھا لیکن ابھی تک ان کے خاندان کی طرف سے کوئی فرض جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچا ہے تمام لوگوں کو حمزہ شہباز شریف کی جانب سے یہ اعتصاب عدالت پہنچنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر راستے جو ہیں صبح ان کی ملاقات آج اعتصاب عدالت میں جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف سے ہوگی جس کے بعد ایندہ کے لاحے عمل کا اعلان جو ہے وہ بھی کیا جائے گا رات گئے وقت تک جب ان کی یہ میٹنگ ہو رہے ہیں آپس میں مشاورت کا عمل جاری تھا اس میں ایک راستہ یہ بھی تھا کہ بڑی تعداد میں جو ہے کارکنان کو باہر نکالا جو ہے بھرپور احتجاج کیا جائے لیکن اس راستے کو جب تک یہ پہلا جو ہے آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا رومانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس وقت تک کے لیے اس کو پینڈنگ کر دیا گیا اور میاں محمد شہباز شریف کی جو ہدایات ہیں وہ بھی آج ان سے ضرور لی جائیں گی اس کے بعد آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا تو نیب آفیس کے اندر اس وقت میاں محمد شہباز شریف مجود ہیں نیب حکام مجود ہیں بختر بن گاریاں جو ہے وہ بھی اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں انٹی رائٹ فورس کے دستے جو ہیں وہ یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں تو یہاں پر تمام تر تیاری مکمل ہے اب جو انتظار ہے وہ ان لوگوں کو یہی ہے کہ کب ان کو اعتصاب عدالت جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کے رومانڈ کی صدا جو ہے وہ کی جاتی ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر وہی پرانا کیس ہے جس کے اندر ڈی جی ایل ڈی اے آہد چھیما جو ہے اس وقت ڈی جی ایل ڈی اے تھے جبکہ ٹھیکا جو ہے پی ڈی ایل سی سے جو ہے ایل ڈی اے حکام کو جو ہے وہ منتقل جوایا گیا تھا آشیانہ ایک وال ہاؤسنگ ہے یہ اور جس کے لیے آج گیارہ بجے کے قریب پیش کیا جائے گا اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن اس کے حوالے سے آج سماعت کریں گے چودہ روزہ ریمانڈ بھی مانگا جا سکتا ہے شاید چودری آپ کا بہت شکریہ آپ اس وقت نیب لاہور آفیس کے باہر ہیں اور اعتصاب عدالت کے باہر سے فہیم امین آپ نے ہمیں اپڈیٹ کی آپ دونوں کا بہت شکریہ